تو آج کی ویڈیو ہماری انبوکسنگ سے زیادہ اس چیز پر ہوگی کہ جب ایک پروفیشنل ٹرائپوڈ یا ایک پروفیشنل لائٹننگ سیٹ اپ یا کوئی کرنا چاہے اور وہ لے معلوم لینا چاہے تو اسے کیا کیا چیزیں مدن نظر رکھنی چاہیے ساتھ میں انبوکسنگ بھی کرنے والے انبوکسنگ کے ساتھ آپ کو وہ چیزیں بتانے والا ہوں جو کہ آپ کو مدن نظر رکھنی ہے یہ چیز لیتے ہوئے تو جسے سے ہمارے آج کی پروڈیکٹ ہے وہ ایک لائٹ ہے لیڈی لائٹ جو کہ ڈی ایس ایل آر کے اوپر مطلب موسیلی یوز کی جاتے پروفیشنلی جب شوٹنگ کے لیے کہیں بندہ جاتا ہے مطلب کہ اگر کوئی کیمرو مین ہے جو ویڈیو گرافی کرتا ہے لائک ویڈنگ ویڈیو گرافی ایڈز جو ہوتی ہیں وہ اس کے لیے اگر جو بھی بندہ اسپیسیفک پاکستان کی بات کر رہا ہوں وہ یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ ایک لائٹ ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں پروفیشنل کیس طرح سے اس میں اور بھی لائٹس کافی آتی ہیں میں نے کافی لائٹس بھی یوز کی ہیں اور یہ لائٹ وہ یہ کیوں بہتر لگی ہے اس کی کیا کریٹریاز وغیرہ مطلب کہ کیوں میں اس کو رکمنٹ کروں آپ کو سب بتاؤں گا آج یہاں اس ویڈیو میں اور ساتھ میں پرائس ٹائک کی بھی بات کریں گے آن لائن اور آف لائن مارکٹ میں کہاں سے ملتی ہے ملک کہاں سے آپ کے ایڈیو میں ملے گی کتنے کی ملتی ہے اور آن لائن مارکٹ میں اور آف لائن مارکٹ میں کتنا ڈیفرنس آتا ہے تو سب سے پہلے تو ہماری یہ پروڈکٹ ہے آہ ایل ایڈی تری نائنٹی سکس کا موڈل ہے پروفیشنل ویڈیو لائٹ اوپر ہے اور ساتھ میں ہماری یہاں پر ویڈیو لائٹ دی جانی ہے ایل ایڈی ساتھ اگر نیچے ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں تین موڈل دی جاتے ہیں جو کہ ایل ایڈی تری نائنٹی سکس ایل ایل ایڈی تری نائنٹی سکس اے ایل ایڈی تری نائنٹی سکس اے ایس اب یہاں پہ تین موڈل آ رہے ہیں تو آپ سوچ چونکہ یار یہ تین ہلک ہلک موڈل کیوں حالانکہ نام ان کے سیمیں ایل ایس لکھے تو بیک پہ ہم آتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ ڈفائن کر دیا جاتا ہے کہ ان بسکلی ان اے ایس کا مطلب کیا ہے اوپر دیں گے تو پروفیشنل ویڈیو لائٹ این پھر سے وہی ایل ایڈی تری نائنٹی سکس دی جاتی ہے تو یہاں پہ ایل ایڈی کی سپیسکس دے گلیتے ہیں ایل ایڈی بھل میں یہاں پہ دیئے گئے 396 pcs input voltage کے 8.4 voltage power کے 35 volt and luminous 140 leux by 1 meter brightness adjusting range اس کی 0.100 مطلب آپ اس کو auto adjust کر سکتے ہو کہیں بھی کبھی بھی اوپر نیچے سے کر سکتے ہو تو یہاں پر color temperature اس کا 3200 kelvin کے مطلب kelvin by 5600 kelvin یہاں پر اگر ہم نے ان تینوں کو دیکھی comparison کریں led 396, led 396a and 396as ان میں سب چیزیں سیم ہی ہیں کچھ بھی ان میں فرق نہیں ہے ایک ڈیفرنس ہے جو کہ اس چیز کو یونیک کرتا ہے تو وہ ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں تو فرائل سٹیک سے پہلے اگر نیچے ہم دیکھیں یہاں پر تو use with recharge able مطلب کہ بیٹری آپ اس کو ریچارج کر سکتے ہو تو ٹائم نہیں زیادہ کرتے اس کو اوپن کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہماری کچھ LED اسٹرہ کی given دی جاتی ہے تو ساتھ میں user manual اور یہ خراب نہ ہونے کے لیے ایک چیز دی جاتی ہے اللہ جانے کیا ہوتا ہے یہ کیا نہیں ہوتا اگر اس کو اوپن کریں یہاں سے تو اس کے اندر کچھ ہوتا ہے تو یہاں پر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو اب user manual کو دیکھیں تو user manual میں سب یہاں پر given دیا گیا ہے with diagram کے آپ کی سٹرس اس کو لگا سکتے ہیں ویسے مشکل نہیں ہے یہ آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں یہ ہماری light ہے ہم یہاں پر نکالتے ہیں یہ ہمیں چاہیے نہیں یہ ہماری کنڈیشن اور کافی اچھی کنڈیشن میں آتی ہے ایک جو light ہوتی ہے جو کہ سسی ملتی ہے پر جب آتے ہیں اس کو بھی آپ کو comparison بتاتا ہوں اس میں اور اس میں بہت زیادہ ڈیفرنس آتا ہے جس کی وجہ سے یہ light میں نے چوز کیا اور آپ کو بھی ریکمنٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ professional ویڈیو گرافر بننا چاہتے ہیں یا پھر بن چکے ہیں اور آپ کو ایک light تعلاش کریں تو میرے خیال سے یہ light کافی بہتر ہے ایک normal budget کہہ سکتے ہیں normal یا پھر medium budget میں یہ light آتی ہے high budget پہ جائے تو کسی جگہ پھر پہنچ جاتا ہے اگر وہ آپ کے budget depend کرتا ہے اس کے front look دیکھیں تو ہمیں یہاں پر چار reflectors دیے جاتے ہیں جو کہ بہت اچھا ہے اور ایک اچھی premium look premium look جو ہوتی ہے reflectors کی وجہ سے آپ کی ایک ویڈیو میں آ رہی ہوتی ہے جس سے اگر آپ یہ دیکھیں تو دیکھنے میں یہاں کو ایک premium look provide کرتا ہے تو light کا اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو light میں ہمیں different یہاں پہ grids چھوٹی چھوٹی طاقت ہی ہوتی ہے different grids دی جاتی ہیں جو کہ lightning ہے اس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں سائیڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہاں پر different چیزیں دی جاتی ہیں مطلب different options دی جاتے ہیں like 3200 kelvin یہاں سے آپ set کر سکتے ہیں اور 55 kelvin یہاں سے set کر سکتے ہیں battery check یہاں پہ آتی ہے کہ battery check کیوں ہوگی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے وجہ سے یہ battery light کافی اچھی لگی اور آپ کو بھی recommend کروں کہ یہاں پہ جتنی ہماری battery رہتی ہے وہ ہمیں ساتھ تک دکھاتا رہتا ہے کہ کتنی battery باقی بچی ہے on off یہاں پر option ہمیں دیا جاتا ہے اور ایک اور چیز یہاں پہ مجھے اس کی بہت اچھی لگی جو کہ آپ کو یہاں پہ light کا option دیا جاتا ہے اور side پر دیا جاتا ہے ایک light ہے اس کی battery بھی پیچھے لگتی اور اس کے option بھی پیچھے آجاتا ہے جب آپ ایک ہاں سے ڈی ایس الار پکڑتے ہیں یہ ہمارا camera ہے تو اس میں یہاں پہ اسے fix کرتا ہوں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں بلفر یہ ہمارا camera ہے اس طرح سے ہم اس کو hold کرتے ہیں اور hold کرنے کے احساس پھر ہمیں پیچھے اس طرح سے پورا اس کو یہاں سے اس طرح سے ہمیں پیچھے اس طرح سے on off والا button اور سب کچھ light کم یا زیادہ کرنے والا اس طرح سے ہمیں کرنا پڑتا ہے جبکہ اس کی اگر بات کریں تو بلکل ساتھ ہیں آپ کو سہارا دینے کی ڈی اثر آپ کو بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑتی آپ ایک ہاں سے اس کو hold کر دوسرے ہاں سے اس کو بلکل سمپل ہی اوپر نیچے کر سکتا ہے یہ چیز بہت کم آپ اس کو use ملاتے ہو لیکن پھر بھی میرے خیال سے اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے چیز اس وجہ سے بھی کافی زیادہ پسند آئی ہے اور دوسری ایک اور بات اس کی light کی مجھے یہ لگیا کہ light بلکل ہی slim ہے بلکل پتلی light ہے ایک جو light ہوتی ہے وہ کچھ areas میں موٹی بہت ہوتی ہے جس کی وجہ سے light کا ایک عجیب سلوک آتا ہے لیکن یہ بلکل سلم سی light ہے اور پتلی سی light اور اس کی بیٹری ہو لی جگہ یہ بھی پتلی ہے اور کافی اچھی بیٹری ہے اب اگر اس کی hookی بات کریں تو پلاسٹک اس کی کافی solid پلاسٹک ہے تو اس کو open کر دیا ہے یہاں سے تو اس کی جو یہ hook والی چیز ہے ایک تو دکھنے میں لگتی ہے جو کہ آپ کو normal لگی ہوتی ہے لیکن overall اگر اس کو test کریں تو کافی اچھا پلاسٹک یہاں پر ہمیں دیا جاتا ہے اور کافی reliable پلاسٹک ہے آپ اس کو کبھی بھی کہیں بھی easily use کر سکتے ہو اور آپ کو میں recommend کروں گا کہ آپ purchase کر سکتے ہو تو اب بات کرتے ہیں اس کی price tag price tag کی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ اور چیزیں یہاں پر introduce کروانا چاہوں گا جو کہ اس کے ساتھ آتی ہیں تو پھر میں آپ کو ان کی price tag بتاتا ہوں کیونکہ جو light آتی ہے light just single آتی ہے battery اس کی separate آتی ہے charger اس کا separate آتا ہے تو یہاں پر میں نے two batteries بھی ساتھ میں purchase کی ہیں اور ساتھ میں charger بھی تو یہ چھوٹی battery اس سے بڑی بھی آتی ہے battery market میں آپ کو price tag پر بھی آتی ہیں market میں آپ کو یہ والی جو battery ہے ابھی میں آپ کو کھول کے بھی دکھاتا ہوں ready make charging پر لگائی ہے اور اس کو test بھی ابھی کرتے ہیں یہ market میں اگر آپ جاتے ہو اس طرح کی batteries چھوٹی بھی آتی ہے اور بڑی بھی آتی ہے quality وائز ہوتا ہے یہ کافی اچھی quality کی بھی نہیں کہیں گے medium quality کی آتی ہے جو کہ میں battery timing کی test بھی کر چکا ہوں اس کی تو 40 minutes easily backup آپ کو دیتی ہے لیکن آپ نے جو kelvin جس کے ہوتے ہیں warm light کو اگر off کیا تو white light میں اگر آپ اس کو 40 minutes easily utilize کر سکتے ہو easily آپ کو backup provide کرتی ہے 40 to 45 minutes کیونکہ میں نے خود test کیا یہ چیز اور اگر بات کریں بڑی battery میں تو اگر بڑی battery اگر آپ کا budget اچھا ہے اگر بڑی battery آپ لیتے ہیں تو وہاں پر آپ کو 45 to 50 minutes easily آپ وارم لائٹ بھی use کر سکتے ہو تو وارم لائٹ کا بھی تھوڑا سی اپکٹ ہوتا ہے کیونکہ وارم لائٹ بجلی زیادہ کھا رہی ہوتی ہے تو battery ہماری اس کی زیادہ consume کرتا ہے تو easily آپ کو اگر دو battery اگر آپ use کرتے ہو تو آپ کی ڈیڑھ گھنٹہ تو easily نکال ہی لیتا ہے تو اس لیے recommendation میں two batteries آتی ہیں one بھی آپ لے سکتے ہو کوئی issue والی بات نہیں ہے لیکن two بھی two ایسے زیادہ reliable رہتا ہے تو اب یہاں پر ہم اپنا charger لاتے ہیں تو charger بھی میرے پاس ہیں percentage والا اور یہ ہماری battery ہے کچھ اس طرح کی ہمیں اس میں battery given دی جاتی ہے تو یہ box خالی ہے تو یہ ہماری battery ہے battery کے اگر box پہ ہم دیکھیں تو یہاں پر digital ویڈیو battery جو کی دوسرے والے cameras میں بھی یہ ڈلتی ہے for f550 f770 تو ساتھ میں اگر بیک بھی دیکھیں تو اس کی یہاں پہ price tag given دی جائے جو کہ 90 50 ہے کتنے کی ملتی ہے اور کتنے کی آپ لے سکتے ہیں وہ بھی سب آپ کو بتاتا ہوں this is اور battery جو کافی اچھی ہے price بار بار price کی بات کرتا ہوں اس سے پہلے اس کو test out کر لیتے ہیں یہ ہماری battery یہاں سے fix ہو گئی ہے اور fix ہونے کے ساتھ یہ ہمارا on button ہے اب ہم نے اسے on کر دیا پہلے میں آپ کو given چیزیں یہاں پہ دیتا ہوں کہ اس کو زرہ کم کرتے ہیں light کو بند کر دیتے ہیں یہ ہماری battery یہاں پہ given دی جاتی ہے جو کہ کافی اچھی light کی یہاں پہ دے رہی ہے کیونکہ full ہے ابھی اور یہ اس کے فورد کے فور سل بالکل full آ رہے ہیں اور جو دوسری یہاں پر ہمارے پر دوسری light جو ہوتی جس کی یہاں پہ back پہ buttons وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ اس کی lights ہو رہی ہوتی ہیں وہاں سے ہم easily دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ جو look provide کرتی ہے کافی reliable اور اچھا look provide کرتی ہے اور premium قسم کا آپ کو look یہاں پہ given دیتی ہے easily اپنی light کو زیادہ کم کر سکتے ہیں جس طرح سے 56 hundred kelvin جو ہے وہ اگر آپ لائٹننگ کا گھر پڑا ہو تو 56 kelvin جو اوپر ہوتا ہے تھوڑا light ہوتا ہے جو 32 kelvin ہوتی ہے وہ ذرا warm light کہلائی جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ دو دو variations دیے جاتے ہیں اب ذرا اس light کو ہم یہاں پر open کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو چلاتے ہیں تو یہ ہماری light ہم نے open کر لی اور simply آپ اس کو warm light میں convert کرتے ہیں تو یہ ہماری warm light ہے اور کافی آپ کو وہاں پہ شاید میں دیکھ بھی نہ رہا ہوں اور اگر ہم ساتھ میں دوسری light یہاں پہ لگاتے ہیں تو یہ ہماری light ہے اور اگر آپ کو میں اپنا دکھاؤں تو کافی 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 برائٹ یہاں پہ میں آپ کو خود کو دکھوں گا اور بلکل آنکھوں میں یہ light لگ رہی ہے تو customers جو client کی طرف آپ جائیں گے جس کی shooting ویرہ کرنے بلکل اس کی آنکھوں میں نہیں مارنا آپ نے اب ذرا white پہ ہم یہاں پہ light دیتے ہیں اور white light کافی اچھی ہے اس white light کے بعد کروں 40 to 45 minutes easily اس پہ نکال لیتی ہے کیونکہ یہ single میں on اور اس پہ 45 minute نکال لی ہے اور ساتھ میں اگر میں یہاں پہ warm light بھی on کر دوں تو کیونکہ dual lights ہو جاتی ہو اور جس کی وجہ سے battery زیادہ ڈبل کھاتی ہے اس وجہ سے آپ نے یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ نے white light on پہ رکھنی ہے یا پھر warm light تو اب ہم لوگ price tag پہ آتے ہیں کیونکہ بہت سے چیزیں چیزیں میں ڈسکس کر چکا ہوں تو کچھ رہا نہ گیا اور کچھ رہا گیا تو پوچھ لیجے گا مجھ سے اب بیٹریز warm light sorry light and charger پہ آتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں سب الگ مل رہی ہوتی ہیں تو بندہ کنفیوز بھی ہوتا ہے اسٹارٹنگ میں کہ یہ چیزیں الگ الگ کیوں مل رہی ہیں پہلے ہوتا تھا کہ سب ساتھ میں آتا تھا لیکن اب ساتھ میں نہیں آتا سب کچھ separately آتا ہے اور آپ کو separately بائے کرنا پڑتا ہے اب یہ لائٹ میں نے کتنے بھی پرچیز کی یہ لائٹ جسٹ ایک لائٹ سکس تاؤزنڈ فائف ہنڈر روپیز کی مجھے پڑی ہے سکس تاؤزنڈ فائف ہنڈر روپیز کی اب ساتھ میں بیٹریز پہ آتے ہیں تو بیٹریز مجھے کتنے کی پڑی ویسے اس کی بیٹری کی پرائز تھی نائنٹین فیفٹی روپیز لیکن میں نے کیونکہ دو بیٹریز پرچیز کی اور ساتھ میں لوکل مارکیٹ سے کی اور لوکل مارکیٹ میں جاننے والا بھی تھا تو اس نے جو مجھے پرائز ٹیک دیئے کافی اچھی دیئے اور فیفٹین فیفٹین ہنڈر کی میری دو لائٹس ہوئی اور سکس تاؤزنڈ کی میری لائٹ لگی تو سکس اینڈ سری اس ایکل ٹو نائن تاؤزنڈ اور یہ چارجر آپ کو آٹھ نو سو روپے میں ایزیلی مل سکتا ہے تو مطلب کہ دس ہزار کے آس پاس پروفیشل ایک لائٹ آپ کو ملتی ہے تو یہ خیر آپ کو اچھی لیڈ وغیرہ لینی پڑے گی کیونکہ جو ایک سو ڈیٹس والی آتی ہے وہ بلکل کسی کام کی نہیں ہوتی لارڈ کی ڈیٹا کیبل آپ لیں گے یہ والی کیبل جس کی وجہ سے آپ کا جو چارجر ہے کافی اچھا ہوگا اس طرح سے ہماری یہ لائٹ بنی ہے اس سے سستے والی بھی آتی ہیں لیکن اب تو خیر سستی ایسی سستی رہی ہیں جو حالات چل رہی ہیں اس سے مہنگائی اور بڑھتی جا رہی ہیں تو اب کمپیریزن کرتے ہیں ہم لوگ لوکل مارکیٹ ورسز آنلین مارکیٹ اب دہراز پہ بھی یہ چیز میں نے دیکھی تو دہراز پہ یہ چیز فل دو بیٹریز کے ساتھ آپ کو ایک لائٹ ویڈ چارجر ٹویلوزنڈ تھرٹین تھوزنڈ کے آس پاس سے مل رہی تھے ٹویلوزنڈ تو پکی ہیں تھرٹین تھاؤزنڈ میں بھی ایک بیٹری ویڈ لائٹ جا رہی تھی اور وہ بلکل تھی بھی سمپل اس کے آگے یہ چیز نہیں لگی ہو تھی یہ جو ریفلیکٹرز ہوتے ہیں یہ ریفلیکٹرز نہیں تھے وہ جسٹ ایک لائٹ تھی اینڈ دو بیٹریز اور ون اڈاپٹر اڈاپٹر بھی بلکل سمپل ہوالا تھا کیونکہ یہ اڈاپٹر دوسرا ہے اس میں آپ کو پرسنٹیج بھی شو ہوتی ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتانا یہاں پر بھول کے کہ اس بیٹری کے پیچھے ڈیریکٹ بیٹری نہیں نکلتی یہاں پر آپ بٹن پریس کرتے ہیں تو تب ہماری بیٹری یہاں سے آن لاک ہوتی ہے جو کہ کافی اچھی ہے اور آپ اس کو چارجنگ بھی لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے جیسے اب میں نے یہاں پر بیٹری آن کی تو مجھے یہاں پر پرسنٹیج جو ہوگے کیونکہ یہ میں نے لوکل مارکیٹ سے پرچیس کی ہے بائے کی ہے تو اس وجہ سے کافی اچھا مجھے یہ چیز بیٹری جو ہے اس کی مل گئی ہے اگر تو آپ نے سنگل سنگل لینا ہے تو لائٹ لے لیجئے جو پہلے والا موڈل ہے لائٹ یہاں پر گیون دیا جاتا ہے ہمیں ایلی ڈی 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 سکس میں زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے دو سو تین سو روپے کا فرق آتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کیا دو تین سو روپے بچانے کے لیے ہمیں جو ریفلیکٹرز ہونے چھوڑنا چاہیے ایک پروفیشنل لک دیتا ہے تو آپ کو بھی پروفیشنل لک کے لیے اگر چیز لینا چاہتے ہیں لوک کے لیے پروفیشنلزم کے لیے لانا جاتے ہیں تو میرے خیال سے یہ ریفلیکٹرز ہونا یہاں پر ضروری ہے یہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں کیونکہ یہ جو کبزیں جس کو ہم کہتے ہیں یار ہماری لینگویج میں تو یہ اتنے ہائی نہیں ہوتے آپ کو بلکل دیہان سے سے یوز کرنا ہے لیے آپ ایک بار تھوڑا خرچہ کر لو میڈیوم ریزم میں چلے جاؤ ٹین کے آس پاس چلے جاؤ تو آپ کو ایک ریلائیبل چیز مل سکتے ہیں جہاں پہ آپ مینویلی سب کوئی سیٹ کر سکتے ہو تو فیفٹین ہنڈڈڈ کی بھئی میں نے دو بائی کی ہیں اگر میں نے مہنگی لے لی ہوں تو مجھے بھی کومیٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ نے مہنگی لے لی ہوں تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی تو آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کرنے سے پہلے یہ چیز میں بتاتا چلے یہ اڈاپٹر تھوڑا مہنگ ہے ویڈاپٹر 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 یہ بجٹ ہمارا بنتا ہے خود سوچیں یہ ہمارا بجٹ بن رہا ہے یہ چیز ہماری خرچہ تو کرنا پڑتا ہے کیا کریں اگر اچھی چیز آپ کو لینے تو آپ کو یہ والی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو خوش رہے آباد رہیے مجھے بھی اپنی ویڈاپٹر میں یاد رکھیں تو ملتے ہیں ٹھوڈ بائی